سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے ہمارے یہاں کے پہلے جوان بہت طاقتور اور مضبوط دعا کرتے تھے آج کے جوان پھسپسے ہوتے ہیں پہلے کے جوان سو کلو کی گونی بھی کمر پہ اٹھا کر کے لاکر کے رکھ دیتے تھے اب تو ایسا ہے خود کا پانچ کلو کا بچہ لاتے تو ہپ ہپ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہسنے کی بات نہیں سی مغربی تحضیت کا نقصان بتا رہا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں پہلے آپ کی گزہ کیا تھی پتا ہے پہلے آپ کی گزہ آپ گھڑ کھاتے تھے پہلے آپ کی گزہ کیا تھی آپ جو ہے وہ روٹی کھاتے تھے آپ کی گزہ پہلے کیا تھی آپ خجوریں کھاتے تھے آپ زیتون کھاتے تھے لیکن اب آپ کی گزہ کیا ہے مغرب نے آپ کے ہاتھ میں پیزہ پکڑا دیا تو اب آپ پیزے کے چکر میں پگڑ کر پیزے کے چکر میں پڑ گئے اب آپ یہ کہتے ہیں اپنے کو یہ نہیں چلتا اپنے کو تو یہ چلتا ہے آپ کو نہیں پتا اس کا نقصان کیا ہے مگریب آپ کو ہر اس طرف لے جاتی ہے دیکھئے پانی کے اندر لیمونی چوڑ کر کھانے کے بعد اگر آپ پھی لیں تو آپ کو کبھی بدعزمی نہیں ہوگی لیکن آپ وہ پینے کی بجائے آپ کو ککولا پہتے ہیں آپ جائے وہ تھمسک پیتے ہیں آپ اور بھی مشروبات پیتے ہیں اس سے آپ کو نقصان ہی ہے اس کے سیوہ کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آسان سی بات یہ ہے کھانے کے بعد آپ چھوٹی سی گل کی ڈلی موں میں ڈال لیں آپ کو کبھی بدعزمی نہیں ہوگی اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اور بدعزمی ایک جاگہ جمع نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مسلمانوں کی تہذیب میں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ کے تین اسے کریں ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے جب ہم اس کے مطابق کھانا کھائیں گے تو ہمارے اندر کبھی بدعزمی نہیں ہوگی جب پیٹ میں بدعزمی نہیں ہوگی تو جسم میں بدعزمی نہیں ہوگی اور جب جسم میں بدعزمی نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کسی دوکٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارا طبیع مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک شخص مدینہ منورہ پہنچا اور اپنی ساری ڈگریوں کے ساتھ پہنچا تاک میں میں مدینہ منورہ کی بڑی بستی کو کور کروں اور یہاں پر میں لوگوں کا علاج کروں تو پھر کیا ہوا وہ بہت دن تک کہ وہاں رہا اور لینے کے بعد اس کے پاس کوئی آیا ہی نہیں کوئی مریض اس کے پاس بھڑکا ہی نہیں تو وہ لوگوں سے پھٹنے لگا بھائیو اگر میرا دوا کھانا میرا مطب یہاں نہیں چلتا تو اس نے کیا لوگوں نے کہا یہاں تیرا مطب چل بھی نہیں سکتا اس لیے کہ جہاں نبی کے غلام ہے وہاں پر بیماری نہیں ہے وہاں بیماری نہیں ہے تو کہا کہ کیوں آپ لوگ بیمار کیوں نہیں پڑتے تو ان لوگوں نے فرمایا ہم اپنے معبوب کی سنت کے مطابق کھاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے تو دسترخان پہ بیٹھتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو دسترخان سے اٹھ جاتے ہیں یعنی بھوکے بیٹھ کر بھوکے اٹھ جاتے ہیں اس لیے ہم بیمار نہیں پڑتے اور آپ کو بتاؤں اب اگر کوئی نیا نیا ڈاکٹر بیو ایم ایس کر کے آتا ہے یا اور بھی ڈگری لے کر آتا ہے تو وہ بستی ڈھونتا ہے مسلمان کی کونسی بستی ڈھونتا ہے مسلمان کی کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ یہاں بیمار واللہ گے رہا ہوں مجھ سے بھی کوئی مشورہ لیتا ہے کہ دوائے کھانا کہاں چلے گا تو میں نے کہا کہ جوپڑ بٹی میں ہی جاتا ہوں وہاں چلے گا کیوں نہیں مزاک نہیں کرنا ہوں ہسنے کی بات نہیں ہے حیرت ہے تمہارے دین کی اہمیت تم نے نہیں سمجھی دوسروں نے سمجھی تمہارے بچے ننگے پھرتے ہیں نا جہاں جگہ ملی وہاں پہ شاپ کرتے ہیں وہاں پہ پاکھانا کرتے ہیں کہیں بھی تھوکتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے ننگا پھرنا اسلام نہیں ہے جن کے خدا ننگے پھرتے تھے ان کے بچے بھی ننگے نہیں پھرتے انہوں نے تمہارے دین سے دہذر سیکھ لی اور جس کے نبی نے کبھی اپنے تلوے بھی لوگوں کو نہیں دکھائے اس قوم کے بچے ننگے پھر رہے ہیں بستی اگر میں دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی آئے کے نہیں ہے تو جہاں بچے ننگے پھر رہے ہوں جہاں جہاں وہ راستے کے اندر کپڑے ٹنگے ہوئے ہو عورتیں کمر پہ پٹکا بان کر کے پانی کے لیے انڈے سے دوسرے سے مارا پیٹی کر رہی ہو سمجھ لیجے کہ یہ مسلمانوں کی بستی شریف آگئی اللہ ماشر یہ آنا تھے گھر کے آنگل میں کچھرا پڑا ہو گندی بدبو آ رہی ہو نالیوں کا پانی بے رہا ہو یہ آپ کی بستی کی نشانی ہے مملکت مدینہ اول اسلامی حکومت جس کی بنیاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی وہاں صفائی کا ایسا نظم آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے قائم فرمایا تھا اس کے اثرات آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جس نبی کے جسم پہ کبھی لباس میلہ نہیں ہوا اللہ نے اس رسول سے فرمایا وَسِيَابَكَ فَتَّحِرِ اپنے کپڑوں کو ساف سترہ رکھئے اپنے کپڑوں کو ساف سترہ رکھئے آپ کے کپڑے تو گندے ہاتھ گندے یہ سب گندگی یہ گندگی بیماری کا سبب ہے رات بر کھلا ہوا پانی جو پڑا ہوا ہے حضور نے اس کو پینے سے منع فرمایا کھلا پانی مت پیو کھلا ہوا کھانا جو رکھا ہوا بغیر ڈھکے رکھا ہوا ہے وہ مت کھاؤ حضور نے ورمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تو سائنس کی یہ تحقیق بھی نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکیزے سے مو لگا کر پانی نہیں پینا کیوں؟ تحقیق نہیں بھی تھی اس وقت لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے تھے کہ مشکیزے سے مو لگا کے پانی نہیں پینا حضور علیہ السلام تو وہ تستیم جب سائنس کی ابھی تحقیق شروع نہیں ہوئی تھی فرمایا کہ کپڑے جھٹک کر کے پہننا جوتے جھٹک کر کے پہننا بستر جھان کر کے سونا یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے تھے ہم نے اپنے دین کی قدر نہیں کی دوسروں نے اس دین سے فائدہ اٹھایا مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے ڈبل روٹی ڈبل روٹی بیکنی والے وہ تو نراز نہیں ہوں میرے ساتھ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں حضور نے ڈبل روٹی کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا جس کو آپ پاؤ کہتے ہیں میدے کی بنیوی روٹی ہو وہ کبھی حضور نے ہاتھ بھی نہیں لگایا کیوں آج جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے بدعزمی کے لئے تو وہ کہتے ہیں میدے کی چیز آپ چھوڑ دیں بیکری ایٹم کھانا آپ چھوڑ دیں ناجیز و آرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اسلام کیا ہے کیا اسلام ہے حضور کی تعلیمات کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا بلکہ یہ جو چپاتی ہوتی ہے گیوں کی روٹی ام المومنین آئشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں اس چپاتی کو بھی جم کھاتے ہیں نہ بہت شوق سے حضور نے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا کیوں حضور کی جو گزہ تھی وہ جو کی روٹی تھی وہ بھی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی ہم تو گیوں کا آٹا بھی چھان کے پکاتے ہیں بغیر چھنے ہوئے آٹے کی اب آپ کو بتاؤں آپ سائنس تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ آٹا بغیر چھنہ ہوگا تو حضم جلتی ہوگا اس سے بدحضمی نہیں ہوگی اور میدے کی جو چیزیں کھائی جائے گی وہ پیٹ میں جا کے پھول جائے گی اور اس سے بدحضمی ہوگی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تم نے سائنس کی بات کو مانا آمنا کے لال کی بات کو نہیں مانا اس لئے تم پریشانی کا شکار ہو اللہ کے عزت کی قسم اگر تم محبوب خدا کا فرمان مان لیتے تو کبھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز میں پیدل مسجد جائے اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ آتا فرمائے گا زہر کے لئے پیدل جانے کی بات نہیں کی اثر کے لئے پیدل جانے کی بات نہیں کی مگری بویشہ میں پیدل جانے کی بات نہیں کی حضور نے صریف فجر میں پیدل جانے کی بات کی جو فجر کی نماز میں پیدل گھر سے چل کے مسجد جائے گا اللہ اسے عرش کا سایہ آتا کرے گا لوگ نہیں چلے فجر میں نہیں چلے نہیں چلے جب شگر بلٹ پریشر کے مریض ہوئے ڈاکٹر نے کہا کہ صبح پیدل چلو تو پھر پیدل چلے اللہ کی عزت کی قسم حبیبِ خدا کے فرمان پر اگر فجر میں پیدل مسجد جاتے تو نہ پلٹ پریشر ہوتا نہ شکر ہوتا لوگاں آج تمہیں بتا رہے ہیں آمینہ کلان نے سارے چودہ سو سال پہلے تمہیں بتا دیا تم نے قدر نہیں کی حضور کے فرمان کی تم نے دیکھو زہر میں پیدل جا سکتے تھے نہیں کہا زہر میں پیدل جانے اثر میں پیدل جانے کو نہیں کہا فجر کی قیت لگائی کیوں لیکن نہیں کہ کوئی قدر نہیں پانی کو تین ساس میں پیو پانی کو تین ساس میں پیو گٹا گٹ مک پیو آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو پانی تین ساس میں پیے گا وہ بلٹ پریشر کے مرض سے اور ہارٹ کے مرض سے اور گھٹنوں کے اور جوڑوں کے مرض سے محفوظ ہے ڈاکٹر کے کہنے پہ مانا نبی کے کہنے پہ نہیں مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین کی قدر نہیں کیوں اس لیے کہ تم نے مغربی تہذیب کی آگے خود کو سرینڈر کر دیا وہ جو دیں گے لے لوگے وہ جو دیں گے لوگے نبی نے فرمایا تو نہیں لوگے کیوں کیوں کہ انہوں نے گناہ کو فیشن بنا دی انہوں نے گناہ کو فیشن فیشن کا نام دے دیا جب تک ہم گناہ کو گناہ سمجھتے رہے میری قوم کے جوان کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے جب آپ نے گناہ کو فیشن کا نام دیا تو لوگ گناہ کی طرف جانے لگے کوئی نہیں چاہتا کہ گناہ کریں کوئی نہیں چاہتا کہ گناہ کریں ہر بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے